مرچیاں یہ مرچیاں وہ لڑکیاں یہ مرچیاں یار کتے دیکھو نیم حگیم اپنی ہے ضرور کوئی فلمی ہیروین کی تصویر شپی ہوگی اخبار میں جو یوں آنکھوں سے چپکا کے اور یوں جھومے چلے جا رہے ہٹائے سے ارے نہیں بھائی اخبار اگر سامنے ہو تو ایک فائدہ ضرور ہے فائدہ تو ویسے تمہاری زندگی میں کسی چیز کا بھی نہیں خیر بتاؤ کیا فائدہ آ گیا آ گیا موت کا فرشتہ اخبار میں اشتہار آ گیا تمہاری گرفتاری کا ارے نہیں حکیم تم اشتہاری بھی ہو گیا ضرورت رشتے کا اشتہار آ گیا ہے ہاں 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 تم دوسری شادی کا اشتہار دین کی کوشش تو نہیں کر رہے دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا خمیرے گاؤ زبان نے تم پر اُلتا اثر کر دیا ہے بجائے اس کے لئے تمہارا دماغ کام کرے بلکل ہی ناکارہ ہو گیا ہے اچھا اسی لئے تم نے سوچا کہ تم دوسری شادی کر لو تمہاری سوچ ہے ارے میں نے بچوں کی شادی کے لئے اشتہار دیا ہے بھائی ارے کیا ہم میری بچوں کے رشتے اخبار اشتہار کے ساری آئیں گے اور کیا ویسے تو ان کو کوئی پسند کرتا نہیں ہے شاید اشتہار کے جھانسے میں آ جائے وہ لوگ ویسے جھانسا کیا دیا ہے تو تمہارے پاس جاتا تو کوئی ہے نہیں پیسے دیا کیا ہے میں بھی تو سنوں بڑا مزیدار اشتہار دیا ہے ضرورت رشتہ تین دو چیزاؤں کا جو باپ کی جائداد کی وارسہ ہیں ایسے خبروں نوجوانوں کی تلاش ہے جو بچوں کے میار اور دولت میں پورے اتر سکے ایسا جائداد تو دیکھو سرہ ایک کان کا آلہ چشما اور ٹوپی لو بھائی پیدا رشتہ آ گیا ہے یہ اپنا کرک مود ہوئے نا ماسو مانا کرلو تاکک کمارا اچھا ایمپریشن پڑے گی اسی کرخت مو خو دیکھ کے نا رشتہ ملے گا بچیوں کو بڑا ایک نیسے لو بھائی اببہ نے نا افبار میں اشتہار دے دیا ہے تو میں آگ کرنے کا دیکھ شرمین سمجھا لے اس کو ورنہ ساری زندگی نا یہ کھواری بیٹھی رہ جائے گی جتنے بھی اس کے رشتے آئیں گی نا ان کو باہر سے ہی پھوڑ کے آؤٹ کر دوں گی میں کسی دن سیر کو سوا سیر بھی مل جاتا جس دن کسی مرد نے نوری کو ناک آؤٹ کیا نا فورا نوری اس سے شادی کر لے گی با جی پھر تو کوئی آپ کو نا ڈبلو ڈبلو ایف کا ریسلر دیکھنا پڑے گا ٹی بھی پہ دیکھتے ہیں یار سارے سامنے آئے تو تو بات نہیں ارے چھوڑو نورا کشتی ہوتی ہے ساری نوری کو تو نورا ہی چاہیے خیر اببہ نے اشتہار دی دیا اخبار میں میں گھر سے بھاگ رہی ہوں ارے جب رشتی کا اشتہار دیا اخبار میں تو گھر سے بھاگنی کی کیا ضرورت ہے بھاگ رہی ہوں تو بھاگ رہی ہوں گھر سے بھاگ رہی ہوں میں تم نے ویسے بھی اببہ کی عزت کا فالودہ ہی کرنا ہے ایسے ایک بات بتاؤں عورتوں کا یوں مردوں کے ساتھ بھاگ جانا نا عورت کے وقار کی تضلیل ہے لیکن باجی آپ ہی تو کہتی ہے عورتوں کو مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے ہاں تو چلنا چاہیے نہ بھاگنا نہیں چاہیے اسے ماں چھڑو یاد ابھی حقوق کے نصفہ پر پورا لیکچر شروع کرتے کہ میں جا رہی ہوں یہاں سے کہاں جا رہی ہو تو مغفور بھائی کے ساتھ بھاگ ہوگی ایسے آپ کی مرضی باجی آپ جس کے ساتھ چاہیں بھاگ سکتی ہو آداب آداب ہمارے ہیں کوئی بچے کی ولادت نہیں ہوئی جب ہو جائے گی تو پھر آپ کو پروگرام کے لئے بھلا لیں گے میں آپ کو کیا پروگرام کرانے والی نظر آتی ہوں اشارہ تو دے دیا تو نے اب یہ مرشتے کی تلاش میں مرشتہ ہو جائے گا شادی ہو جائے گی پھر آپ کو پروگرام کے لئے بھلا لیں گے بھائی کام سا پروگرام ناج گانے کا اچھے بتائیے کہ آپ حاکیم زلیل میرا بردہ کفین ہے ایک بار بتائیے ضرورت رشتہ کا اشتہار آپ نے دیا تھا آج ہی میں نے دیا تھا آپ کی رشتہ کرانے والی ہیں آپ نیہائیتی ظالم انسانیں کسی کے جذبات کے آپ کو خیال ہی نہیں ہیں ابے میں نے ایسا کہا کہہ دیا تجھے ہم تو یہاں بڑی امید سے آئے ہیں تو بھی امید سے ہیں ہم یہاں نا آپ کی لڑکیوں کی رشتے کے لئے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے پیدائش کا تو دور دو تک پتا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم سب زیدی نیم حکیم اپنی طرح کی لے کر آتے ہیں ہاں ہاں اللہ 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 بھائی ہم پانچ بہنے ہیں میرا مطلب ہے میری چار بہنے اور ایک میں بھی وہی تو پھر تو پانچ بہنے ہی ہوئی نا بھائی جس گھر میں لڑکیاں سے آدھا ہو نا تو وہاں پر جو ہے نا مردوں میں دھنانپن آئی جاتا ہے اس میں بقیادہ درمیانہ پنایا ہوا ہے ہاں آئے انکل آپ تو میری پروبلم ہی سمجھ گئے میں بڑی میرا مطلب ہے میں بہت پریشان تھا کوئی لڑکی میں سے شادی کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے نا تو بھائی کسی لڑکے سے کھو نا وہ راضی ہو جائے گا دیکھے انکل آنٹی میرا مضاق بڑھا رہی ہے بات سنو تمہاری پاس بڑھانے کو اور ہے کیا ہے انکل پریشان ما تو تمہارا مرجو نفسیاتی ہے اور میں تمہارا نفسیاتی علاج کروں گا نا بیچے تو پھر انکل آپ اپنی کسی بیٹی سے میری شادی کرا دیں گے نا کرا دیں گے کرا دیں گے مگر میں تمہیں کیا انکلپ چکڑھیں باتیں بتانا چاہ رہا ہو اپنے پہلے ہی ہلے ہی ہی subtی ہے تو پھر انکلپ چکڑھیں گے اللہ توبہ آرے فرہین شرمن آرے بھائی آدھا پانا رشت آیا آ راؤ آپ ہی تھوڑوں کو بال بڑھا لو اچھا یہ بتاؤ شرمن اس سے کیا ہوتا ہے آپ ہی اس سے نا آنکھوں کی پلتی ہوتی پا ہمیں لگتی گیا ہاں لگاؤں کیا نہیں ہاں پیرین دو چشما لگا ہوئے چھوڑ دو اممہ آ گیا رشتہ آ گئی رشتہ آدھا پونہ سا رشتہ آئی ہے کیا مطلب ویسے تمہارے لیے مجھے موضوع لگ رہی ہے میرا مطلب ہے لگ رہا ہے اور سے تمہیں بھی دیکھو نا تو تمہارے اندر بھی مردانگی جھلکتی ہے ہلکی ہلکی سے اس لیے کیونکہ میں مرد اور عورت کو برابر سمجھتی ہوں ہاں میرا مطلب ہے زنانہ پنجھے وہ تم سے ذرا سا کام ہے ہاں اممہ کیوں پہلی ہے مجھا رہی ہو سیدھی سیدھی طرح بتاؤں نا لڑکا گیسے ہے کون لڑکا تو کیا فرین با جی کو لڑکا دیکھنے نہیں آیا آئی ہے میرا مطلب ہے آیا ہے تو کہاں ہے اممہ مجھے جلدی سے ملوائے نا اس سے نہیں 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 وہ آبھی نہیں مل سکتی میرا مطلب آبھی نہیں مل سکتا تم سے تمہارے اببہ لے کے گیا ہوں سے اپنے ساتھ اببہ ساتھ لے گئے کیوں آب وہ شیروانی سے لانے لے کر گئے ہوں گے نا بھائی نہیں وہ اس پہ تو مجھے لگ رہا ساڑھی اچھی لگے گی جچے کی خوب ساڑھی ہاں وہ اببہ لے کے گئے نا اسے پوچھو نا کیوں لے کے گئے کیوں وہ مرد بنانے کے لیے ہاں بیٹھ جا کہاں مہر جا کے بیٹھ اپی یہاں بیٹھ اچھے مزا آگیا ہے کہ تو فور بیٹھا ہاں تکاو جا اب کذرہ مزید ہاں بیٹھ ہاں ہتا لگ جاتا ہے بیٹھ جا آئے آئے اب آنکھیں بند کر کے سوچ کہ تو مرد ہے اب بتا تو نے کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ بہت سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور میں رہم پہ وانک کر رہی ہوں ابے کر رہا ہوں جی جی کر رہا ہوں اور وہ مرد مجھے دیکھ کر شت شت سیٹھیاں مار رہے ہیں اچھا اپنی دیمان بڑھا رہا ہے تو ہے پاسٹر ایک بڑی ٹائٹ آنٹی ترے گھر کا ایڈرس پوچھ رہی تھی ہاں رشتے کے لیے آئی ہوں گی استحار دے دی دیا اب اببہ نے اپنی شادی کہاں کیا ہو گیا ہے غفور بھائی یار ویسے آنٹی تو کافی جوان لگ رہی تھی واہ آپ کی نظر بھی بڑی خراب ہو گئی غفور بھائی میں تو سب عورتوں کو ماں بہن کی نظروں سے دیکھتا ہوں اچھا تو آپ کی ماں بہن کی نظر بھی خراب ہے بات سنو اس کے سامنے نا ہواتین کے خوب پر لیکٹر دینا نا شروع کر دینا یہ تو ناممکن بات ہے اممہ آپ تو جانتی ہے فریم با جی کو میرا تو پہلا سوال ہی اس سے یہ ہوگا کہ وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے یا نہیں ہاں تو اس کا پہلا جواب یہ ہی ہوگا کرتا ہوں لیکن تم جیسی کیں نہیں ہے آؤ سمی مہد آدم کا شلالیکمیر مانا کہ ہمیں دیکھ کے ہشی آتی ہے لیکن لحاظ موربا تھی کوئی چیز ہوتی ہے نا شرمین بہت بری بات ہے بھائی بھائی یہ ہمارے شمیم ہے نا بڑی حساس طبیعت کی مالک ہے حساس طبیعت کا مالک حکیم صاحب شلالیکم آپ بہت خوبصورت اور میک اپ بھی بہت اچھا کرتی ہیں کونسا فونڈیشن استعمال کرتی ہیں کیوں آپ بھی بھائی استعمال کریں گے یہ آپ کی بیٹی نہیں لگتی حکیم صاحب اللہ کا شکر ہے ہماری بچی ہے لیکن جس وقت یہ پیدا ہوئی تھی اس پر چینلز کو بہت آزادی مل چکی جب تو ان کی طرف بے شرم اور دھیت ہے شمیم باجی آپ کو نا کوئی غلط ثمی ہوگئی ہے ہماری گر میں کچھ بھائی نہیں ہے جس سے ہم آپ کی شادی کروا دیں بھائی سارے سن لیں مجھے شمیم سے لیتگی میں کچھ بات کرنی ہے ایکسجیوز میں لڑکا ہے لڑکی آپ اس میں اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں کون لڑکا کان ہے لڑکا باغل اپنا آپ کو لڑکا سمجھ رہا ہے چلو بھائی چلو سب بھائر چلو آؤ آؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ یہ لال ماش کونسی ہوتی ہے ہاں میں نے بولٹ وائبر نہیں ہے پہلے میں ڈان مٹڑ ہو لی ہے ہلکٹے ہو کیا کیا کہ گئی ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ہم تو یہ بتائیے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا باد اصل میں یہ ہے کہ میں عورتوں کے حقوق کی سب سے بڑی حاملی ہوں میں ایک زمانے میں نیمہ شیرمانی کے ساتھ کام کر چکی ہوں کر چکا کر چکا یا کر چکی ایک ہی بات ہے کیونکہ مرد عورت برابر ہوتے ہیں کسی مرد کو عورت فوقیت نہیں جو مرد یہ بات نہ سمجھے اسے ڈنڈے کے زور پر سمجھانا چاہیے بہت ہو گیا عورت کی موجودگی قبول کرنا پڑے گی اس کے رتبے کو تسلیم کرنا پڑے گا گھنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی کیا بات ہے میں نے زندگی میں پہلی بار ایسے حسین خیالات والا انسان دیکھا ہے میں سچ بتاؤں مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے آپ قبول ہیں جی فرمائیے بہت تو میں سمجھا کسی نے گھنڈا چھل کے رکھ دیا آپ کو کس سے کام ہے بیسے آپ کسی کام کے لگتے تو نہیں ہیں بھائی میں اپنے کام کا ماسٹر ہوں نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں براور والی دکان میں ٹیلر ماسٹر ہوں آپ یہ بتائیے آپ بار بار بیل کیوں بجا رہے ہیں اگر یہ بیل خراب ہوگئی تو یہ بیل آپ کا باپ ٹھیک کرائے گا آری میں تو آپ کے باپ کو جانتا ہوں آپ کے دو بھائی اور ہیں وہ سیدھے ہوگئے آپ تیڑے ہوگئے تو آپ کیا تیڑا پن ٹھیک کرنے آئے ہیں وہ ہے نا میں حکیم صاحب سے علاج کرو رہا ہوں اچھا 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 میں حکیم صاحب سے رشتے کے لیے ہوں آپ میرے رشتہ کرا دیں گی باجی میں آپ کا رشتہ تو نہیں کرا سکتی آپ کو رکشہ ضرور کرا سکتی میں تو مل کے ہی جاؤں گا بائی مجھے اندر بلاو دھوپ سے میرا خورسن جل رہا ہے اور آپ کو دیکھ کے میرا جی جل رہا ہے کیوں اپے ڈامر کے مو والے میں خود رشتے کے لیے آئی ہوں میرا مطلب ہے آیا ہوں اپنا تو پتہ کر لے تو گونگٹ ڈٹھائے گا یا کوئی آکے تیرا گونگٹ ڈٹھائے گا نای نای گونگٹ تو میں ہی اٹھاؤں گا اب اے سید پہ اتنا رسنا لے جا جا کے پہلے کیمے کی ڈرب لگوا گیا جا کیمہ ہاتھ کا یا مشین کا اچھا ایک بات بتا تو پیر کو پھری ہے ہم اور منگل کو جی اور بودھ کو ہے اور جمیرات کو اوہ ییس پاگلگ بچے کوئی کام زندہ کیوں ہی کرتا ہے اللہ آپ کی آنکھ میں کچھ ہے آپ کی آنکھ میں آپ کا ہی باہل ہے ایک منٹ میری آنکھ میں ہاں یہ کیا گھنڈیا یہ کیا گھنڈیا اوہ میری آنکھیں اب ایک کھا جا رہا ہے رکھ جا ہاں 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 نیم حکیب یہ کیا کھوٹ رہا ہو اپنی قسمت کو کھوٹ رہا ہوں اللہ خیر وہ تو پہلے سے کھوٹی کھوٹا یہ دنیا کے ہاتھوں ارے بھائی میں شمیم کے لیے دبائی تیار کر رہا ہوں جب یہ کھائے گا تو ملتان خان کی طرح مرد ہو جائے گا وہ شکر اللہ کا یہ جو چپکے 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 یہ تنس کر رہی ہے مجھ میں سب سبج رہا ہوں چپکے چپکے نہیں کر رہی زور شور سے کر رہی ہوں اور تنس ہی کر رہی ہوں اچھا ہاں کوٹنوں یا کوٹو مجھے بات بتا اس لڑکے کی آنکھ میں مرچے کیسے جھوکی مرچی تو شمیم نے فرین با جی کی آنکھوں میں جھوک دی ہے فرین بھی اندی ہو گئی ہے بلکل نرمین با جی بلکل اندی ہو گئی ہے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ان کو اس لڑکے کو بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے ویسے شمیم ہے کون مجھے ملواؤ زرہ اس سے اس کی آنکھیں نکال کے گوٹیاں نا کھلی تو میرا نام بھی نوری نائن اچھا لڑکا نرمین با جی یار گھپور بھائی کی دکار پر ملا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ہیشی رہتا ہے اور اس نے اس کی آنکھوں میں مرچیاں جھوک دی ہے پھرین با جی اسی ہیشی کے ساتھ شادی کر رہی ہے کیا؟ ہا اس کا نام شمیم ہے میں آپ کو ملواتے اس سے لیکن ایسے نہیں ہاں میں آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لے کے جاؤں گی چلے قسم ہے نرمین با جی جو آپ زورہ سا بھی ہسی جب میں بولو نا تب ہی آکے کھولیے گا نرمین ہاں میں مرگی آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بلکل ہی آسیں گی اس میس کشمش کو کہاں سے پکڑ کے لائے نرمین خود کو تو دیکھو مردوں کی چائنا کوپی معلوم ہوتی ہے کیا بولا؟ کیا بولا؟ ابھی بھوڑ دوں گی نا سالے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا سمجھائی ہاں ہائی اللہ تمہاری بہن تو بڑی تشدد پسند ہے تمہیں نا پتا نہیں ہے محلے کے سارے لڑکوں کی ناکیں توڑ چکی ہیں پھر تیری نہیں توڑوں گی کیونکہ تُو پہلے ہی ناکٹوا کے پھر رہا ہے ہاں ناکٹوا کے دیکھو نرمین میں شمیم سے شادی کا فیصلہ کر چکیوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے اس سے؟ لیکن کیا فائدہ؟ زندگی میں ہر کام فائدے اور نقصان کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا بیٹا شمیم حکیم صاحب مجھے بلا رہے ہیں میں جانے ہوں سے کیا ہو گئے؟ چک اچھا اب یہ کھانے یہ کھا کے تجھے طاقت آ جائے گی تیرے میں اے حکیم صاحب میں طاقت کا کیا کروں گی مجھے سڑک پہ پتھر تھوڑی کوٹنے ابے تیری چال ڈھال ٹھیک ہو جائے گی اے اتنی اچھی تو چال ہے سارے محلے کے لڑکے مرتے ہیں میری چال کے ابے چال کے ساتھ چلن بھی ٹھیک ہوگا تیرا اچھی آپ کہتے ہیں تو کھا لیتی ہوں ہونا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے فرہین نے پسند کر لیا ہے اے؟ کتنی نالائک نکلی بھائی اے؟ جب مجھے شمیم کے زنانہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تو اببہ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے تمہارے اببہ اس کے پیچھے پڑ گئے یہ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں اوفو اببہ نا شمیم باجی کو بھائی بنانے پہ تولے وے اوہو کیا ضرورت ہے اچھا خاصا سارے کام کاج آتے ہیں اسے فیشن ڈیزائنر وہ ہے ہیر سٹائلس وہ ہے میک اپ آٹس ایک نمبر کا اور بیسے بھی دیکھا نہیں تم نے کھانا کتنا اچھا بناتا ہے وہ بالکل صحیح یقین کرو اگر یہ ساری کی ساری خصوصیات کسی جور میں ہونا تو اس کی بیوی ملکہ بن کر راج کرے ساری زندگی اس کا مطلب باجی ملکہ بن گئی ہم نہیں بننے دیں گے وہ اپنی طرح اسے بیخ رانٹ آدمی بنا دیں گے تمہارے اببہ تو صبح صرف ہیشی کے ساتھ گھوم رہے ہیں چار چکر تو میری دکان کے لگا لیا ہے لگتا ہے کہ ان کا شمیم باجی پہ دل آگیا ہے کیا کہا غپور اوہ ہیلا یا اللہ پاک میری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے اممہ یہ کیا چل رہے گھر میں چل نہیں رہا چل رہی ہے بہایائی ہاں اور آپ دیکھ رہی ہیں تو کیا کریں اممہ اببہ بھی کچھ زیادہ ہی over ہو گئے ہر وقت شمیم باجی کو بھائی بنانے میں لگے رہتے ہیں شمیم بھائی اببہ بھی تو میں ہاتھ اٹھا نہیں سکتی لیکن شمیم باجی اس کو میں چھوڑوں گی تم پاگل تو نہیں ہو گئی نرمی اس کی عزت کرو وہ اب تمہارے ہونے والے دولہ بھائی ہیں دولہ بھائی؟ بات سنو تمہیں بالکل مل کا جذبات بننے کی ضرورت نہیں ہے آج اس معاملے کو میں انڈ کر کر ہی چھوڑوں گی اممی؟ یا اللہ پاک میری بچیوں کے اچھے رشتے لیا میری بچیوں کے قسمت اچھی کرتے اببہ کو گھر سے نکال کیا اممہ؟ ایسے صحیح کہہ رہی ہو دل تو یہی چاہتا ہے اببہ کو گھر سے باہر نکال کے کھڑا کر دوں لیکن ان کو کیوں نکال لوں گی اس عورت ممہ مرد کو نکال کے باہر کھڑا کر دوں گی اممی اممہ تو ٹھیک ہی ہے بس میں نہیں کر سکتی اپنی بچیوں کی شادی کسی زنانہ مرد سے اب کسی نے بلائیا اسے ہاں ماں وہ بلائیا اس کو دیکھو اممہ پلیز اسے گھر سے مت نکالنا اس کے گھر والے پہلے ہی اسے نکال چکے دو چار ہڈیا تو ضرور توڑوں گی کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہے گا ساب ساب اس کے بوں پہ کہہ دیں گے ہمیں زنانہ داماد نہیں چاہیے مردانہ چاہیے اے 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 ہائے گائش ہائے گئرز ہائے 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 شمیم تم تو ایک دب بدل گئے ہو اب عورت سے مرد کئیسے بن گئے یہ یہ حاکیم صاحبہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے وہ ہے کہاں نیم حاکیم وہ ہے اصل میسرہ شرم آرے شرم آرے میں زرہ ان کو بلا دوں ہائیں اے حاکیم اے ہے یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگی یہ تبدیلی آگئی اصل میں میں نے وعدہ کیا تھا نو کہ میں شمیم کو مرد بنا دوں گا دیکھیں حاکیم صاحب نے مجھے مرد بنایا اور میں نے نہیں وہ کیسے جو دوا عورت کو مرد بناتی ہے وہی مرد کو عورت بناتی ہے یا یہ وہ دوا محمق نے کیوں کھالی شمیم کے خاطب یہ دوای کھانے کے لیے راسی نہیں تھے تو مجبوراً مجھے کھانا پڑا یقین دلانے کے لیے اور یہ سب کچھ ہو گیا حکم صاحب جائیے ایک کپ چاہ بنا کے لائیے لیاتی ہوں جانوں دو ٹھنکے ڈال دیگا اس میں آہ بیری گوڈ رمحصہ رمحصہ موسیقی